اسلام علیکم and welcome again to my youtube channel ہم نے آج لائسو سوم ڈسکس کرنا ہے لائسو سوم کے بارے میں ہماری ڈسکشن ہوگی کے پی کے بک کا جو چیپٹر نمبر ون ہے وہ ہم نے شروع کیا ہے اور چیپٹر نمبر ون میں میں کافی سارے اورگنیلیس کے حوالے سے ڈسکشن اپلوڈ کر چکا ہوں ہماری ابھی کی جو ڈسکشن ہے وہ لائسو سوم کے بارے میں ہوگی یہ کیا ہوتا ہے کہا ہوتے ہیں لائسو سوم اس کا رول کیا ہوتا ہے سٹرکچر کیا ہوگا فنکشن کیا ہوگا بندے کیسے ہیں ساری کی ساری باتیں میں نوٹس کے فارم میں یہاں پر ارینج کی ہے آپ لوگ یہ نوٹس اپنے ساتھ نوٹ کر لے اپنی نوٹ بک میں اور غور سے آپ لوگ نے اس کو سننا ہے کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کوئیسٹن وغیرہ پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ میں نے لائسوسوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ it is single membrane bounded اورگنیلی ہم ویسے بھی اورگنیلی سپلڈ رہے ہیں تو یہ single membrane bounded ہوتا ہے ویسے ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے انڈوپلازمی کرٹیکولم گالجی کمپلیکس اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بولیں گے لائسوسوم یہ سارے کے سارے single membrane bounded اورگنیلیز ہوتے ہیں ابھی تک ہم نے تین single membrane bounded اورگنیلیز پڑھے ہیں رائیبوسوم کے اراؤنڈ کوئی اورگنیلی نہیں ہوتا سوری کوئی membrane نہیں ہوتا نیکسٹ پائنٹ میں نے لکھا ہے کہ دیارسیک لائک یا ویسیکولر سٹرکچرز پریزنٹ ان یوکریوٹک سیلز اونلی جب ہم انڈوپلازمی کرٹیکولم کی بات کر رہے تھے تو آپ لوگ انہیں پڑھا تھا کہ وہ انٹر کنیکٹڈ چینلز ہوتے ہیں جب آپ لوگ بات کر رہے تھے رائیبوسوم کی تو آپ لوگ بولتے تھے گرینولر سٹرکچرز ہوتے ہیں جب آپ لوگ گول جی کمپلیکس کی بات کر رہے تھے تو آپ لوگ انہیں ڈسکس کیا تھا کہ سٹیک آف یا بندل آف سیک لائک سٹرکچر ہوتا ہے لائسوسوم کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سیک لائک یا ویسیکولر سٹرکچرز ہوتے ہیں جسٹ آپ لوگ سمپل اے سے ایک سیک لائک سٹرکچر بنائیں گے سو یہ آپ لوگ بولنگے سیک لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں ویسیکولر سٹرکچرز ہوتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف یوکریوٹک سیلز میں تو ہوتے ہیں لیکن تمام یوکریوٹک سیلز میں نہیں ہوتے کچھ یوکریوٹک سیلز ایسے بھی ہیں جس میں لائسوسوم نہیں ہوتا پلانٹس اور فنجائے میں آپ لوگ بولیں گے لائسوسوم نہیں ہوتے دوسرے الفاظ میں آپ لوگ بول سکتے ہیں یہ صرف اور صرف اینیمل سیلز کے اندر پائے جاتے ہیں آگے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ دیور ڈسکورڈ بائی ڈی ڈیوو ان نائنٹین فورٹی نائن لائسوسوم کس نے ڈسکورڈ کیے تھے کرسٹین رینی ڈی ڈی ڈیو نے نائنٹین فورٹی نائن میں ڈسکورڈ کر دیئے تھے بک میں یہ لکھا ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے پیپر میں آ سکتا ہے آگے میں نے لکھا ہے کہ لائسوسوم کنٹینز فورڈ ڈائجسٹنگ انزائمز ہائیڈرولیزز اور ایسٹ فاسفٹیزز لائسوسوم کے اندر بہت سارے انزائمز ہوتے ہیں آپ بول سکتے ہیں کہ 40 to 60 ڈیفرنٹ ٹائپز کے انزائمز اس کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی فورڈ کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں ان انزائمز کے جو میجر کلاسز ہیں آپ لوگ بولنگے ہائیڈرولیزز انزائمز ہیں جو ہائیڈرولیزز کرتے ہیں بریک ڈاؤن کرتے ہیں کوئی بھی مالیکیول سامنے آ جائے اس کو بریک کرتے ہیں اور ایسٹ فاسپٹیزز انزائمز موجود ہوں گے میں آگے جا کے اب یہ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ دیز انزائمز کن بریک اینی بائیلوجیکل مالیکیول لائیسوسوم کے انزائمز پروٹین کو بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں لپٹس کو بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں کاربو ہیڈریٹس کو بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں جو بھی چیز اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اس کو بریک کر رہے ہوتے ہیں سو دیکن بریک اینی آف دی بائیلوجیکل مالیکیول یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ لائیسوسومل انزائم ورک بیسٹ ان ایسیڈک انوائرمنٹ فاؤنڈ ان لائیسوسوم پیپر میں اگر ان کی اس ایمسی کیوز آتا ہے کہ کون سا ایسا آرگنیلی ہے جس کا لو پی ایچ ہوتا ہے یا کون سا ایسا آرگنیلی ہے جس کا ایسیڈک پی ایچ ہوتا ہے تو آپ لوگ بولیں گے لائیسوسوم کا ایسیڈک پی ایچ ہوتا ہے اور اس ایسیڈک پی ایچ کی وجہ سے ان کے جو انزائم سے وہ بھی اسی کے اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں so lysosomal enzymes you need to remember always work best in acidic environment اگر ان کیس acidic environment نہیں ہوگا تو lysosom کے انزائم ورک نہیں کر سکتے اسی وجہ سے میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے کہ if lysosomal enzymes open or leak its contents the released enzymes are not very active because the cytosol is near neutral pH میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لائن کے اندر کہ اگر سیل کے اندر کہی lysosomal enzymes release بھی ہو جائے تو وہ سیل کو اس وجہ سے نقصان نہیں پہنچا سکتے سائٹو پلازم کا جو pH ہوتا ہے وہ almost neutral ہوتا ہے اور اس کا ورکنگ کس میں ہوتا ہے acidic environment میں ہوتا ہے so سیل کو نقصان نارملی نہیں ہوگا ہاں اگر ان کیس کیا ہو جائے جس طرح ہم آٹو لائسز میں بولتے ہیں کہ however if excessive leakage from large number of lysosom can destroy cell by self digestion اگر ان کی اس large number of lysosom کا breakdown ہوتا ہے so اس breakdown کے result میں آپ لوگ discuss کریں گے کہ پورے کا پورا سیل کیا ہو جائے گا destroy ہو جائے گا پورے کا پورا سیل آپ لوگ بولیں گے break ہو جائے گا self digestion کا مطلب کہ پورا سیل کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا so excessively cage کا مطلب ہوتا ہے اگر بہت سارا breakdown ہو تو پھر سیل damage ہو سکتا ہے destroy ہو سکتا ہے میں نے نوٹ کیا ہے آگے کہ they are most abundant in animal cells having phagocytic activity i.e. leukocytes یا white blood cells لائسوسوم کے بارے میں آپ لوگ یہ نوٹ کریں گے کہ اگر ان کو ہم study کرنا چاہے تو ہمیں easily کہاں ملیں گے leukocytes کے اندر مل جائیں گے leukocytes ہم کون سے cells کو بولتے ہیں white blood cells کو بولتے ہیں لائسوسومز ہمیں white blood cells کے اندر easily مل سکتے ہیں easily ہم اس کو find out کر سکتے ہیں اصل میں جو white blood cells ہیں ان کی activity phagocytic ہوتی ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ کسی bacteria یا کسی بھی pathogen کو engulf کر کے digest کرتے ہیں سو اس pathogen کو digest کرنے میں role کس کا ہوگا آپ لوگ بولیں گے لائسوسوم کا ہوگا یہ اس کے حالے سے کچھ general introduction آپ لوگ نے discuss کیا ہے ہم نے یہ understand کرنا ہے کہ لائسوسوم cell کے اندر بنتے کیسے ہیں formation of لائسوسوم اکثر الگ topic آتا ہے میں end پر diagram کی مدد سے بھی سمجھاؤں گا لیکن آپ لوگ کوشش کر لیں اس کو سمجھیں سب سے پہلا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ انزائمز of the لائسوسوم are synthesized on r.er they are carried to gology complex via smooth endoplasmic reticulum آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس sentence کے اندر کہ لائسوسوم کے اندر جو انزائمز پائے جاتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ rough endoplasmic reticulum سے آتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ لائسوسوم کے جو انزائمز ہیں وہ rough endoplasmic reticulum کے اندر بنتے ہیں rough endoplasmic reticulum سے آپ لوگ بولیں گے کہ یہ انزائمز سیدھے چلے جاتے ہیں smooth endoplasmic reticulum کی طرف rough endoplasmic reticulum سے smooth endoplasmic reticulum کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پر smooth endoplasmic reticulum سے یہ انزائمز آپ لوگ بولیں گے gology complex کے پاس آ جائیں گے یہ sequence اکثر آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے سو انزائمز بنیں گے ر ای آر کے اوپر چلے جائیں گے س ای آر کے پاس اور وہاں سے gology complex کے پاس انزائمز آ جائیں گے gology complex میں وہ modify ہو جائیں گے آفٹر موڈی فکیشن انزائمز بڈ آف ہو جاتے ہیں جیسی split ہو جائیں گے the newly formed lysosome is called primary lysosome یہ جو young lysosome ہے نا یہ جب بھی بنتا ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم primary lysosome بولیں گے میں ابھی بعد میں جو diagram آپ لوگوں تکھا ہوں گا اس میں easily آپ لوگوں کو سمجھا جائے گی کہ یہ young lysosome primary lysosome کیسے بنتا ہے when primary lysosome engulf something it is called secondary lysosome یہی جو primary lysosome ہے نا ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرے گا یہاں پر کسی چیز کو انگلف کر دے گا کسی چیز کا مطلب bacteria کو انگلف کر دے گا food کو انگلف کر دے گا کسی organically کو انگلف کر دے گا تو اگر ان کیس یہ کسی بھی چیز کو انگلف کر دے تو اسے structure کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں secondary lysosome آپ بولے کہ primary lysosome نے اگر کسی چیز کو انگلف کر دیا تو اب وہ secondary lysosome بن جائے گا سو اس پہ ہم آگے جا کے discussion کرتے ہیں diagram کی مدد سے easily سمجھا جائے گی آپ لوگوں کو ہم نے lysosome کا function discuss کرنا ہے کیا role ہوتا ہے cell کے اندر یہ کیا کرتا ہے and so on پہلا point میں نے لکھا ہے کہ lysosomes کے جو function ہوتے ہیں اس کو ہم تین parts میں divide کر سکتے ہیں function of lysosome can be categorized into three groups three groups ہم بناتے ہیں جس سے آپ لوگ lysosome کا function explain کر سکتے ہیں ایک آپ لوگ بولیں گے autolysis دوسرا ہوتا ہے intra cellular digestion اور تیسرا ہوتا ہے auto phage autolysis میں آپ لوگ بولیں گے کہ جو lysosomal enzymes ہوتے ہیں وہ cell کے اندر release ہو جاتے ہیں اور release ہو کے پورے کے پورے cell کو lys کر دیتے ہیں پورے کے پورے cell کو destroy کر دیتے ہیں auto کا مطلب ہوتا ہے self lysos کا مطلب ہوتا ہے break down intra cellular digestion میں آپ لوگ discuss کریں گے کہ جب بھی outside cell کوئی بھی food وغیرہ آتا ہے تو lysosome اس کو cell کے اندر digest کر دیتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں intra cellular digestion چونکہ بک میں زیادہ فوکس نہیں ہے تو یہ میں diagram سے سمجھاؤں گا بھی تینوں auto کا مطلب ہوتا ہے self phage کا مطلب ہوتا ہے eating کبھی کبھار lysosome آپ لوگ discuss کریں گے کہ اپنے ہی یہاں پر کسی organelle کو کیا کر دیتا ہے انگلف کر دیتا ہے اگر ان کی اس lysosome اپنے ہی کسی organelle کو انگلف کر دے تو اس کو ہم بولتے ہیں auto phage auto phage کا مطلب ہوتا ہے self eating یہ تینوں processes ہم ابھی discuss کریں گے diagram کے اندر میں نے لکھا ہے کہ during auto phage auto کا مطلب self phage کا مطلب eating self eating process lysosome feed on cells on organelle cells on organelles کا مطلب ہے suppose کرتے ہیں for a while کہ mitocondria کا number زیادہ ہو گیا ہے cell کے اندر تو اس کو کم کر دیا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں آپ لوگ بولیں گے کہ lysosome regulate کرتا ہے number of organelles کو organelles کو کیا کیا جا رہا ہے regulate کیا جا رہا ہے auto phage میں یا dead cells کو dead organelles کو انگلف کیا جا رہا ہے in this process unwanted structure in cells are engulfed by lysosome and destroyed unwanted structures کیا ہوتے ہیں یا تو آپ لوگ بولے organelles جو ہے وہ destroy ہو گئے ہیں اس کو remove کیا جاتا ہے یا آپ لوگ بولے جو unwanted structures ہیں اس میں آپ لوگ discuss کر سکتے ہیں کہ ان کا number زیادہ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو remove کیا جاتا ہے for example میں نے mitochondria آپ لوگ کو idea دیا ہے their enzymes can also result in degeneration of cells is may occur during developmental process یہ والے جو line ہے یہ اصل میں autolysis کی بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے enzymes release ہو جاتے ہیں اور پورے کے پورے پارٹ یا cells کو کیا کر دیتے ہیں destroy کر دیتے ہیں اس process کو ہم بولیں گے autolysis اس کا فائدہ کیا ہے یہ regulate کرتے ہیں normal development process کو for example آپ لوگ دیکھ لیں اپنے fingers یہ دیکھ لیں سارے کے سارے fingers کے بیچ میں کیا موجود ہے space موجود ہے تو یہ space کیوں موجود ہے کیونکہ یہاں پر cell death occur ہوا ہے کس چیز کی وجہ سے اس lysosome کی وجہ سے بولیں گے یہاں gap کر ہوا ہے یا جو human development کے دوران tail disappear ہوتا ہے وہ کیوں disappear ہوتا ہے lysosome اس کو کیا کر دیتا ہے break کر دیتا ہے so development کو regulate کرنے کے لیے یہ autolysis role play کر رہا ہوتا ہے so autolysis میں self breakdown ہوگا cell کا development کو regulate کرنے کے لیے intra cellular میں digestion inside the cell occur ہوگا اور auto فیگی میں آپ لوگ بولیں گے کہ اپنی organelles اس پہ کیا کیا جا رہا ہے feed کیا جا رہا ہے یہ میں ابھی diagram کی مجل سے آپ لوگ کو سمجھاؤں گا ہم نے lysosome کے ساتھ related کچھ problems discuss کرنے ہیں کچھ disorders discuss کرنے ہیں so میں نے لکھا ہے یہاں پر malfunctioning of lysosome کبھی کبھار lysosome جو ہے وہ abnormal function کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو problem بنتا ہے وہ ہم نے discuss کرنا ہے پہلا point میں نے لکھا ہے کہ several congenital diseases have been found to be due to accumulation of substances such as glycogen or various lipids within the cell congenital diseases ان diseases کو بولتے ہیں جو by birth exist کرتے ہیں birth اکر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ diseases exist کر رہی ہوتے ہیں سو جو lysosomal diseases ہیں وہ بولے congenital ہیں congenital کا مطلب by birth ہے لکھا ہے کہ ایسے diseases میں اکثر کیا ہوتا ہے ایسے diseases میں اکثر کچھ substances ہوتے ہیں فر اگزامپل glycogen ہوگا یا lipid ہوگا وہ body کے اندر store ہونا شروع ہو جاتا ہے سو اگر ان کیس glycogen یا lipids body کے اندر accumulate ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان diseases کو ہم lysosomal storage disease بھی بولتے ہیں آگے جا کے ابھی discuss کریں کہ کیوں glycogen وغیرہ جو ہے وہ باڈی کے اندر store ہو رہے ہے these are also called storage diseases and are primarily produced by mutation that effect one of the lysosomal enzyme involved in the catabolism of certain substances یہ جو disease کا ہوا ہے جس میں glycogen یا lipid باڈی کے اندر store ہوا ہے یہ کیوں store ہوا ہے اصل میں یہ lipid یا گلائی باڈی کے اندر اس وجہ سے store ہوئے ہے کیونکہ اس کو break کرنے کے لئے enzymes missing ہے enzymes نہیں ہے چونکہ یہاں پر ان چیزوں کے catabolism کے لئے certain enzymes جو ہے وہ missing ہے کیوں missing ہے وہ آپ لوگ بولیں کہ اس وجہ سے missing ہے کیونکہ ان enzymes کو بنانے کے لئے جو gene responsible ہے اس میں mutation آیا ہے mutation ہم بولتے ہے dna کے اندر change کو تو ہوگا کیا آپ لوگ بولیں گے dna میں change آگیا اس کی وجہ سے enzyme نہیں بن رہا enzyme نہ بننے کی وجہ سے آپ لوگ discuss کریں کہ یہاں پر کچھ چیزیں کیا ہو جاتی ہے وہ store ہو جاتی ہے store ہونے کی وجہ سے problem cause ہو جاتا ہے جس کو lysosomal storage diseases کہا جاتا ہے لکھا ہے کہ for example glycogenosis type 2 disease the liver and muscle appear filled with glycogen within membrane bounded organelles آپ لوگ نارمالی پڑھتے ہے کہ glycogen کہا store ہوتا ہے liver اور muscles میں store ہوتا ہے لیکن جب اس کی ضرورت ہو تو glycogen کو کیا کیا جاتا ہے glucose میں convert کر دیا جاتا ہے اگر ان کے اس glycogen glucose میں convert نہ ہو تو body میں store ہو جائے گا liver اور muscles میں store ہو جائے گا اس problem کو ہم glycogenosis type 2 بولتے ہے اور یہ glycogenosis type 2 ہے آپ لوگ بولیں گے یہ انزائم کے missing ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے آگے discuss بھی کیا ہے کہ کیوں absent ہے کیونکہ اصل میں اس انزائم کو بنانے کے لیے جو gene responsible ہے اس میں کیا کر ہوا ہے اس وجہ سے وہ نہیں بن رہا لکھا ہے کہ similarly تیسکس ڈیزیز is involved in catabolism of lipids تیسکس ڈیزیز میں آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے باڑی کے اندر lipids store ہو جاتے ہیں لپڈ کیوں store ہو جاتے ہیں کیونکہ اصل میں ان lipids کو digest کرنے کے لیے enzymes نہیں ہیں تو enzymes کے missing ہونے کی وجہ سے lipids باڑی میں store ہو گا لکھا ہے میں یہاں پر کہ accumulation of lipids in brain cells lead to mental retardation and even death so اگر انزام نراب سے پوچھتا ہے کہ تیسکس ڈیزیز میں کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں بولیں گے lipids کا catabolism نہیں ہو رہا بولے گا کیوں نہیں ہو رہا آپ بولیں گے enzyme نہیں ہے بولے گا enzyme کیوں نہیں ہے آپ بولنگ کے اصل میں enzyme کو بنانے کیلئے جو gene responsible ہے اس میں mutation اکر ہوا ہے وہ پوچھے گا lipids کہا store ہوتے ہے آپ بولنگے brain کے اندر اگر brain کے اندر store ہو جائے تو اس کی آپ لوگ اچھے پرپیر کر لے میرے خیال میں کہ لائسوسوم میں مسئلہ نہیں ہوگا ابھی ہم نے بس صرف اس کا formation discuss کرنا ہے اس ڈائیگرام میں اور formation کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا role discuss کرنا ہے سو غور سے سننا ہے سب سے پہلی بات آپ لوگ یہ دیکھ لیں یہاں پر آپ لوگ کو یہ rough endoplasm کرٹیکلم نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے spots جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ribosomes ہیں ان ribosomes میں آپ لوگ discuss کریں گے یہاں پر کچھ enzymes بن جائیں گے یا آپ لوگ بولنگ کچھ protein بن جائیں گے وہ یہاں ر کے اوپر بن گئی کہا کی طرف چلے گئی س ای آر کی طرف اور س ای آر سے گولجی کمپلیکس کی طرف آئیں گے گولجی کمپلیکس میں آئے ہیں گولجی کمپلیکس میں یہ enzyme modify ہو جائیں گے اور modify ہونے کے بعد آپ لوگ دیکھ لیں یہ یہاں سے split ہو جائیں کو ہم primary lysosome بولتے ہے یہ primary lysosome ابھی کیا کر سکتا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پر اپنے ہی damaged organelli کو کیا جا رہا ہے mitochondria اس کیا جا رہا ہے اس کو digest کیا جا رہا ہے تو جب primary lysosome mitochondria پر انگلف کرتا ہے تو اس کو ہم بولتے secondary lysosome یہ دیکھ mitochondria کو digest کر دیا گیا ہے یا یہی primary lysosome بولیں کہ یہاں سے اگر ان کی اس کوئی food باہر سے آتا ہے تو اس food کو بھی کیا جا رہا ہے digest کر دیا جا رہا ہے تو اس والے side کو ہم بولتے ہے intra cellular digestion intra cellular digestion میں کیا ہوگا باہر سے food آئے گا اس کے round ایک membrane بنے گا اس کو food vacuum بولتے ہے اور food vacuum آپ لوگ دیکھ لے اس کے ساتھ لائسس وم اٹیج ہو جائے گا اور اس کو digest کر شروع کر دے گا میرے خیال میں کیس میں کوئی problem نہیں ہوگا confusion ہے تو مجھے بتائیں like subscribe share ضرور بکے آپ لوگ join کر سکتے ہیں next video lecture آپ لوگ دیکھیں گے good bye allah hafiz